بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات کو بہت زیادہ حدف تنقید بنایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کے پرائیویٹ اور سرکاری ڈاکٹرز دانستہ طور پہ بعض میڈیکل سٹورز اور بعض میڈیکل لیبز کو ریکمنڈ کرتے ہیں اور ان کے علاوہ وہ مریض کو کسی دوسری جگہ نہیں جانے دیتے اور کہاں یہ جاتا ہے مبینا طور پہ کہ ان کا ان میڈیکل سٹورز اور میڈیکل لیبز کے ساتھ کمیشن تا ہے آئیے اس صورتحال کو سکٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں سر اس کو کون سی گولی دے نہیں ہے بان دیتے پستہ ہل دیتے ہیں لگنائی دے دے نوں جیس سر یہ لے سر سر گولیاں کھا کے پانی پینا تھا آلو پچھے آلو سر اس نے بیگ میں گولیاں ڈال رہی ہے اور کھالی پانی پی لیا ہے گولی کھانی نہیں وہ بمارکہ دے سارے ٹیسٹ ٹھیک نہیں تو ٹیسٹ کرائے دے جی سر کوئی پرابلم آئی گردے دے آم بندیاں ڈالو فریش جی پھرے دے آم بندیاں ڈالو فریش یہ دے کٹ کے ویچھے دے نوں چنگی پلی دی دیا دی یہ ہسپیٹل میں کیوں پڑا ہوئے پیر ہم سبتال در چھے صرف بیوی دے دیارتوں لما پی ہے بیوی کارج کام بہت کنا دی اور لوگاں تو یہ ہی کہنا کہ یہ دے ٹیسٹ تھارے خراب ہے اوکے ویری گوڈ سار ان کی باڈی کلیر ہے لیکن یہ ایک پرابلم ہے سار ہمارنڈے آیا میں بلاڈ کو جتہ ہی نہیں ہے گا چپ کارجو بھی نارڈے آیا ایسر نہیں کلا کریں گے تیفلو بنے گا اگر آپ کی کل بیوی آ جائے گی وہ آگے پوچھے کی کیا ہے تو یہ اس طرح کی باتیں بتائے گا تو آپ کی بیوی پریشان ہوگی نا چندہ کھائے گا پھرے چندہ کو کھائے گا تو مریض ہے ہی ہے پرماش لگ سلام علیکم جی سلام علیکم سلام میں لیاکی انا بیٹھتو ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام لہو جی میں نے ٹیسٹ کروا لی ہے سب تو وڈی لیب تو چیک کرو تو میرا مریض ٹھیک ہونا چاہیدہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ نے پرفیکٹ لیب سے کروانے ہیں کس لیب کے کروا کے لئے ہیں مطلب میں بکواس کر رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کے آپ کا پیشنٹ ہے اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے وہ ابھی نہیں ہو جاتے اس ٹھیک نہیں آتے میں اس کے مطلب پر مطابق اس کو میڈیسن نہیں دیتا تو سارا کام غراب ہے پھر آپ نے کہا تھا جی یہ دکٹر دو نمریہ کر رہے ہیں جو جا کے جا کے ٹیسٹ کرو آگے لے کرو بھائی آپ چیک تو کریں کیا چیک کروں میں اس میں کیا ہے اس میں ہے کیا ہے کیا اس میں کیا ہے کیا ہو گیا پاکل تو نہیں ہے میں نہیں ہوتھو کروں نہیں ہوتھو کروں میں ہوتھو کروں چنگی ترہاں اپنی اکھاں صحیح ہونا لیہاں دیکھو تو دمال ٹھیک ہے ڈاکٹر کے ساب ایسے بات کرتے شکر کرو میں رامنا کر رہاں چند مار کے گھل کرنا ہو میں مہت ماراں گا تسی کیوں سوٹن ڈائے ہو پھاگلا آدمی اس ڈاکٹر نے کھا گیا چند پھے ہی بینا ہے آپ نے اگر ٹیسٹ کروانے ہیں تو ہماری لیب سے کروانے ہیں یہ سات تو میٹھا کوئی دور ہے کہ نوکہ اتھے رکھا کروانا پیانا تھا میرے کہا سوٹن ڈھکٹا نہ کرو اگر تو اڈا سبتال نہیں چلن ڈیا جاؤ جا کے ان کو دکھاؤ اور مجھے رپورٹ دو ان کی کہ کونسے ٹسٹ ٹھیک ہیں ان میں سے پیان چیک کرو اگر دیکھو کڑے غلط نے ٹیسٹ ساری غلط نے او یار کمیں غلط نے میرا اینہ پیسہ لگیا میرے ابیدہ اینہ انہ نے خون کڑیا ٹیسٹ کرو آئے انہ نے فیئے رپورٹ میں آکے دیتی مجھے ایک بات بتاؤ باب تیرا کے میرا باب میرا ہے تو اڈا نہیں میرا باب الحمدللہ پانچ وقت کا نمازی ہے تو اڈا اب مطلب رپورٹان چیک کرو نا پانچ وقت کا نمازی ساری ہیں رپورٹان چیک نماز نہیں آئی وے آزان دا اوپر لکھی ہے ساری ہیں رپورٹان نے تو اڈیا پاگ ہو گئی اے تُسی کیا تھے گھنڈایا بنے اس کا کیا کروں لے جائے تو دفع ہو چل جا آج جاتھوں اے تُسی منو واچیں آلا سمجھا تو چھٹا بہارتے ہیں انتھے کہندے ہیں انتھے جاڑا پیڑایا انہوں نے بونی کرونی پہنی تک دوں بونی نہیں کہتے ہیں پاگل ہو گئی نہیں ڈاک سب توڑا سا مجھے بھی تو سمجھا ہے کہ آخر ہار پیشنٹ کو پرفیکٹ لیب پہ کیوں بھیجتے ہیں ان کے پاس کون سے ایسا ایکیوپمنٹ ہے کون سی مشنری ہے جو صرف وہی مرز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی اور لیب سے ٹیسٹ کرواتا ہوں کیوں بھارٹا ہوں چیدھے ہیں جو تھیاں لنا پہ ہیتے ہیں میں ٹیوی خراب ہو جائیں جلی صاحب پہہ ہوتے ہوں دے بیڑے پہنے اور تاہی تھوڑے ہیتھے پھنچے لے یہ پیشنٹ یہ را میرا خیال ہے کہ ماملے کی تیہہ تک پہنچ چکا ہے ہی موٹ ہے خود کوئی اپنا ایمان دہ نینا نہیں بیٹھا بی بی دے خوف تو کمرا کرائیتے لیا داخل نہیں ہویا مرگیں جاندا ہیں کہ چمسان لیٹر لیٹر دیا ہے بودھلاں پی جاندا ہے ہی درانی ڈاکٹر سامنے شپیدے جانا ہے وہ الصکر میں ہوتا ہے باونہ کا کام ہوتا ہے معنی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہوتا ہے آپ کو اسی مراشتہ کا آیا ہے تلیہ ڈاکٹر میں ہوتا ہے میں اسے بات کریں گے اگر باب کی زندگی چاہتے ہو تیرا باب چار دن دنیا میں نکال کے جائے تیرے سرگ پر کیم رہے تو اس کو پرفیکٹ لائب میں لے کر جاؤ جانا دیریاں ربوٹا ہے پاس ہو جانا ہے یہ دھالا پانچی رہزار پیئے تھا لے لہے اگر کلم بول دا ہے یہ دوسرا میک میں نہیں ہے پاہجان انہیں پھر اید کو پیج دھالا ہے ٹنیس صاحب جلونہ میں اس لائب چاہے اینا کو واحد مشین پلا کی ہے کیڑی ہے ٹیلی فون اور یہ بھی باندھ ہے پچھے تار کوئی جی یہ تو فون کر کے کہنے میں مریض پیجنا ہے ایکس رے کر دیو وہ تو بنا چاہتے ہیں باندھ لے کے آئے ہیں یا ڈاکٹر صاحب نے اسے دعائی لکھی ہے تے پاڑ گئے اور ڈبے چھٹی کل دے یا میری بات جو نے ان لوگوں نے اگر ٹیسٹ کروائے اور وہ ٹھیک ہے اور آپ کو اپنے کمیشن سے غرض ہے تو آپ انہی ریپورٹوں پر اپنا ٹھپا لگا دے اور سر جی نہیں خدا کا نام لے اس طرح ٹھپے لگانے سے چیز ٹھیک ہو جاتی ہے ماملہ نظر آ رہے ڈاکٹر صاحب کیوں آپ چھپا اور سر جی پرفیکٹ لیب کی جو ہے نا مشینری کو میرے باپ کی نہیں ہے یا پرفیکٹ لیب جو ہے میرے دادا نے نہیں بنائی ہمارے خالا کا پیسہ نہیں لگا اس کے اندر پھر ماملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جرمنی سے ساری ساری امپورٹ کی ہے اس لیے میں رکمنٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے لیے اچھا کام ہو اپنے دوسرے جہاں ان کی رپورٹیں خراب آ جاتی ہیں ہ Disability گرسی کے ساتھیک کریں وہ کس نے جہاں سے ٹھیکٹلہ سارے ٹھیکی اس کی بیوی کو فون کرو اور اسے بولو یہ سارے جھوڑ بول رہا ہے اس کی سارے رپورٹ سے اس کی بیوی کو سمجھ کرو نہیں میں نے غلط بہمی ہوئی ہے اب کو کنہ ساچے نور لمکڑ رہا ہے کی بوٹی تو ٹریا اللہ نور چمکتا ہوندہ تے بولو لمکڑا ہوندہ یہ تو مریج دے کاندے پہ چاکھلا کے بیکے تے ایم آر آئی کردنہ یہ ڈاک صاحب ڈاکٹر رہی ہے پیر ہے ڈاکٹر صاحب اگر میرا اببا ٹھیک ہو کیا رہاں میں ہیتے ٹول ہوا جا گے تو عدا ارس کرو آنا تمہارا باپا تھا کب ٹھیک ہو گا جی صحیح ٹیسٹ اور صحیح جگہ سے کروا کے لاؤ گے تو ڈاکٹر صاحب آم مجھے ایک بات بتائیں صحیح جگہ سے کروانے ہے یا صحیح ٹیسٹ کروانے ہیں یاہ میں نے صحیح ڈالرڈ اے تو صحیح کرو آگے لے ہونے ہیں تو ڈالٹوں صاحب کی دیاری بندی ہے دیاری کی بندی میں کاندھ بنا ہونے آنے 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 کیا کرنا 45000 کے نیو ٹیسٹ ہوں گے آپ کی پھائی میں 13000 روہوں نے 45000 تیرے مہو ویسے یہ چند لگ رہے ہیں اچھا جو ڈالٹ ساب نے پہلا ٹیسٹ لکھا نا یہ TSL QR جی یہ آپ اس طرح فیس کریں ذرا موبائل سے تصویر کی آنے شرم کرو یار میرا خاندار جڑا سارا ہی مر گیا آمانہ کلے کلے قبرستان ساڑھے تین تین بندے ساڑھے پہ ہے میں آج تک آج ٹیسٹ سنے ہیں ہی نہیں ہے ہی نہیں تو آپ نے کہا سے سننا تھا اٹھے اکھے نالینڈ ہے رفیہ دو ہزار دے جان چھڑا اور یہ جو دوسرا ٹیسٹ ہے نا آپ کا یہ تھوڑا سائیڈ پوز کریں یہ دوبارہ ہوگا یہ ایم کیو آر ٹی ایچ ہے بھائی آپ کے اندر آپ کے والد کا بلڈ دھوڑ رہا ہے نا تو اسی کو سکین کر رہا ہوں یہ یہاں موبیل نہیں ہے یہ جرمانی کا موبیل ہے 2GB رہا ہم والا اور بھائی چنگا پلا سمتالہ تو انہیں میڈیکل سٹوڈیو بناتا ہے میڈیکل سٹوڈیو اور سارے اس پیشنٹ تھی بجھے تو سانو موبیل تو ٹیسٹ کرنے پہندے نے ورنہ ایتا سوینہ سی بلڈ لیا تو پورا فلاڈ ہی آگیا میرا دماغ باغل ہوگا ہے نا سویر دی بونی نہیں کیتی ہے بونی نہیں کیتی میں لوڑی پورا فیشن نہیں آتے اچھا بیسے تسی یہ ساری ہیں تسی نا پہی دے کتے ہو یہ اللہ باتری میں دھلنے کے لیے پہی دے ہیں یہ خون کا سیمپل دیں ذرا اوے ٹیسٹ میرے اب بے دینے میرا خون لگی جانے اب بے دینے میرے اے ہم سارے فیلے ہاں بات سرو جی باتے ابو ہے نا ہے نہیں کدھی یہ جنہوں کہ بمار ہون جنہوں مرنے دو دن رہے جنہوں بج آتے ہو اے تسی دو تو نامتا ہونے ساب تو پہلے اے لہب دا نامتا آکے پروفیکٹ لہب لے نا ٹھیک ہے میرے بائی دا نامتا آکے اتھے اپنے بیدہ نا لے نا اور اس منوس ڈکٹر نو پیش کریں فوری چیک کریں گا اے ڈکٹر صاحب اس لہب نا بڑا پیار کر دے ہیں ہی در روٹی بھی مغونی ہوئے ہیں پروفیکٹ آلے لے کے آئے سنے صاحب اس سے کیوں نے شکایت لوگ شکر ہے ڈاڑسیما یہ دیکھیں ڈاڑسیما یہ پاپا کے تیسٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے موہ سے پاپا بلکل اچھا نہیں لگ رہا یہ کون سی لے بس کروائے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں بہتر ہے کہے تیسٹ نہیں فوری پوچھ رہے کون سی لے بچے کرائے ہیں میں بہروں کروائے ہیں میں نے بتا ہے اسی لئے دندلے دندلے ہے اچھا تندلہ دندرہ ہے بلکل وہاں تیسٹ آنے ہوتے ہیں پیلا پیپر لہ دیاں بھائی ان کے ٹیسٹ کلیر ہی نہیں ہوتے آپ پرفیکٹ لیاب سے کروا گیا جلی صاحب آہ ڈاکٹر صاحب پرفیکٹ آڑے ہیں بہر پیار کردے ہیں مانا ہینا درہا ہم سایاف ہوتا ہوگے اور انہوں نے مشورہ دے ہینا ہے کہ جنادہ پرفیکٹ آڑے گا پڑھو آہاں وہ کہنے پرفیکٹ پڑھو دے یا ذرا بھی لفظ نہیں چاڑھو وہ کہنے ہی مارنہ لیتی پتھی کریں تیری کہنا پرفیکٹ آڑے گا اور اسے دہر صاحب نے سارے کو دعا کرائی کہ یا اللہ جننچ پرفیکٹ کار دیں یار بڑا پرفیکٹ ہو یا بڑا پرفیکٹ ہو یا انہوں نے پتر کتما دے جا کے پرفیکٹ دعا کر رہی ہے اچھا انہوں نے تیری بیوی نہیں آنا انشاءاللہ تعالی سارے انہوں نے پرفیکٹ ہی دیا آنا اس کا آپ کیا کروں مجھے بتائیں فیلحال تو آپ یہ باہر جا کے فورمیسی کیا نام ہے اس کا میں بھول دوں فورمیسی کیا نام نہیں بول سکتے ملک فورمیسی وہاں سے میڈیسن لے آپ جانا یاد رہی جی جو میں نے انہوں نے تیسٹ سے دوبارہ کرا کے لیا ہونے انہوں نے میری دعایاں سے دعایاں سٹھو آ کے پھر اتھو ہی لے دیں پرفیکٹ تو اگر ٹیسٹ کرائیں گا تیری زندگی بند جائے گی ملکی بھی ساتھوں کو کراندہ آجی ملکل ایسے دو جی تین جی باری زندگی بانگی ہوگی اس طرح زہن بڑا آگے نا اس تو دعائیاں فیش دین دیں ساتھ اسلام علیکم ملک صاحب مالک بسلام جنیاں تارکو دعائیاں پہیاں نا ساریاں دے دیو چلو ٹھیک ہے لوڈر لے کے آئے جا لوڈر نہیں میں جے پاہ ہی پالا گا کیوں ہی وہ بھی لوڈر تے ویچھنٹ رہے ہیں ایدر تے ویخو نا دیو کس میں نے ہسپتال لاریتے بنایا تو ایدر تیسٹ رہو دے نے میں جناب دال ویچھنا لے انہی پیپر ویچھنا لے اسی دوائیاں پہک کرو میں آرہا دیکھا سر کیسے ترچر ترچر کر رہا تھا ملک فر میں سی ملک فر میں سی ملک فر میں سی والا میری بیری بھپکا بیٹا ہمارا کیا لے ندرہا سر دیکھا نا اس کی اپنی کمانی میند ملک کو دیکھا بھی نہیں ہے وہ بندہ ہے کون کون نہیں ہے دیکھیں کوالٹی ہے اس کی دوائیوں کا ایک میار ہے خالص دوائیاں ہوتی ہیں پیرانڈال دے میں دیسی کیوں پاکتے تھے پٹی کر کے چاندی دے بھرکل ہوندے ہیں اور زخمی کھیر ٹاپ بڑھے ہیں ہوندہ پایو دین چزافران پاؤں دے رہے سار رہمی نہیں ڈکے واجدے ملک فارمیسی دے ساڈی دوائیاں دے سب تو بٹی خوبی ہے کہ انہوں نے زانگ نہیں لگتا زانگ نہیں لگتا میٹا میں سی دیا گول دیاں جگہ خلیفے دیاں ریوڑیاں دنے لگتا ملک دیاں دوائیاں کیو دیاں نالاں کیو دیاں نالاں نہیں پیو دیاں گالاں سی ٹیسٹ کر آیا کہ تدھی پیو دیاں گالاں گھانا دوں ساری یہ آپ کی طرف سے جو آج ٹیسٹ آئے ہیں نا یہ ایک دو تین چار پانچ ان کی رقم بنتی ہے ایک لاکھ بارہ ہزار پر یہ بھی میں نے رکمنٹ کیا تھا آنجی آنجی تو آپ جنیح صاحب ہمہر یا سینچیننو صاحب کے آہ بلکب تھانا تھانا پروفیکٹ چھو باہ جان این ادا بھی کوالانا صاحب ہے اے ہونے یہ سے بکھلے کرن گے ہسے کرن گے ہیلو ہیلو تم میں اسے بات کرو جنیح صاحب ڈاکٹر صاحب چوٹ لی چھٹ دے این اگرہ شیشہ موٹا کری گو یہا رہے ہیں چوٹ چھٹ ہراں گھا کے تھیڑ وڈہ ڈہوڑ دے بول وڈہو یا چاہاں ایسا یہ پاس نہیں چھے ٹیسٹ بنتے ہیں وہ جو بابا نہیں آیا تھا بڑا سا اسی جی کروانے والا اس کو میں نے رکمنٹ کیا تھا بہرحالہ انہیں سنجیدہ ہوئے آپ اجھے یہ بہت کھڑا کھڑا کر لگے اس کو جو بابا جی کا ٹیسٹر نے اس کو اگلے میں ایر جس کا لینا ٹھیک ہے اینا سنجیدہ مریضہ واری ہو نا سبتال کامجاب ہو اللہ کی کسا تنہیں صاحب میرے بہت پیسے لگے ٹیسٹر جو چونہ تیرے پہے باد جانے ہاں جی پہو جو مر جے نا اوٹھو ٹیسٹ کرونے دے ہم اٹھے باندھتے موں باندھتا اوٹھو گڑا ہی لگے جو مرضی لکھائی جاؤ جو پہے مانگڑ کے گڑا پہا جی کو لیلو آپ چل جائے اب با جی میں فوت ہوئے گا تو میں پرفیکٹ آلے ہاں نہیں چندر پاؤں ہوں نہیں نا زی انڈیا میں جائے نا ایک پرفیکٹ وکفہ ہمارے ساتھ رہی ہے آمد اے دوست کی نوید کووے وفا میں آم تھی آمد اے دوست کی نوید کووے وفا میں آم تھی میں نے بھی ایک چراغ سا دل سری شام رکھ دی ایک منٹ ایک منٹ چراغ سا دل سری شام بات جو رکھنا ہے وہ پھر انہوں آج بلا لے آجے کس کو کس کو وہ ہی جرا جھگتاں کر جاندار باری میں نے نہیں بلایا اس نے بلایا اس نے بلایا وہ نے بلایا وکی نے بلایا وکی نے نانی نہ باندیا کرو ایک منٹ چراغ سوٹ کیسی آمد اے دوست کی نوید آمد اے دوست نے نے بلایا نا اے دیدا شیر ہے وہی انہوں نے کہا کہ ہر کہا رنجان عامدہ میٹریل سامنے بیٹھا آتھا دوست آگیا میں نے مطلب ہونے کیا خیال کیا ہے ہی تیانی پکیاں کرتا ہے تو تو سیادہ پکی کرتا ہے تم کویڈین ہو پروفیشنل کویڈین ہو میرے جننے مخالف نے نمبر لاب رہتا نو پتا چل 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 نکل جا نایے کیوں نکل جا ایدنال شو چاہی جنے بڑھ لیا ہے برنامہ تیرا نمبر دے جلنا تینا سوتے پہنے چھوکتاں گرے نایے پھون کر کے کہا بابو بابو اینج ہے اندار کینی اندار دسو نا ہلو بابو یہ کم آگے لیلا چھڑیا ہوندار بیٹا آپ نے آج بات نہیں کرنی کوئی کیوں نہیں کرنی نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہے بلکہ بسم اللہ کرے مٹا بیٹا بیٹا بسم اللہ کرو کوئی اور سوار کرو باو پہلے بیٹا کوئی جوگت نہیں کرنی بڑا ترا دیسی خربوزیر گا ہوں جوگت کوئی نہیں کرنی یہ جوگت نہیں کرنی یہ جوگت نہیں کرنی یہ آپ نے کیا پہلے اس کو چھیڑا ہے بابو باس چھ بایا گیا اکرانٹر کیندا کرایا لیا کہندا میں student ہوں کہندا studenter سپلنگ سنا تکندا میں لائک student ہوں سکول گیا سکول گیا مباشر کھڑے ہو جو کہاں پیدا ہوئے کہاں صورت نہیں ہونا بابو بایدہ ویڈا کلاس فاالو مار گیا تروی جا رہے ہیں روی جا رہے ہیں میں نے کہاں کہاں تُو کہ رو رہے ہیں کہناں رو نمبر بند تالی چھے آلی میرہ ہیں ایک بندے دے متھی دے گولی وجہ دے بابون دے کارننے کہاں شکر ہے او آکھا باچگی ایک چاچا کانا یہ انہوں تے حلوم Daddy سمجھ پچ گئی دی نہیں وہ تھا چاچہ بند میں سی اس طرح دکان تا جاگے گا فریج ہے وہ کہہ ہوتا ہے کہ اگر کولا دے دیو پھر کوئی میرے مطالق کو اطلاع ترکھو وہ ایردہ گندہ گوشتتلی دکان تا جاگے گا ایردہ کلو دیونا دے نا تے سیری بول پر یا نو دارنا دے نا کہ یہ گوشتلی ہیں گوشتلی ہیں گا جاگے پول گیا کہ کی مو گینے کہ گوشتے پورے کار دے آپ بھی سرکھی لائے شوارما کھا رہے ہیں میں کہا ببو ہے کی اگو کچھا نہیں ہویا کہ اندھا کچپ نیسی ہے شریکہ نو پاتھا لگے کہ ببو کو کچپ ہے اے وکی صاحب ہی کال چھوڑی لیا گیا تھے اپنی مشوقتہ نا لکھ رہے ہیں اے وکی صاحب کیوں اس کو کرو نہیں پاہن لیا گیا میں جنہا لکھ رہے ہیں چھوڑی لیا گیا میں کہا کیا ہے کہ اندھا سپہلیں غلط ہو گیا ہے انہیں فرزانہ لکھ رہا ہی ہے تو زنانہ لکھ لیا نہیں نہیں میں ببی لکھ رہا ہی ہے میں ببو لکھ لیا ہی ہے بلکی کی طرف کیوں آئے کہ لوگ کہے کہ یار بچے نہ لڑائی پا کے بہن گیاں ہم زبردستی آپ اکی انہیں لاؤں تے باہر میں پاہن کارجی میرے کال سننے میرے دو سو کریں میرا بکی لے گا چل بیٹھا باہر کیا کہنے نے اسے چھوڑی کہا چھوڑی کہنے کی کہنے آپ کاملے ہوا نمبر مصروف ہے نے کہا کہا کہتے ہیں کہ تو کے لیے اے چھوڑے نے یہاں سے چھوڑی رئی چھوڑیا ہے پھر ویٹھاgrandہ پاہ چھوڑیاں نہیں کرنے سُسُسسسسسسسسسسسسسس سایدھا میرے بو سلامت رہے سلامت رہے چاکون ہے آپ نے اندھنا بودھ لڑکتر لکھنے لہو جی اور میں تنکالتا ہوں نے یہ نیا جھگتا کی تھی ہے بابوتیاں جراباں پر ٹھیاں ہو گئی ہوئی اپنے پراتے پھولنا دیاں پتیاں سوٹے ہوں میں کیا ہے کہ ہی کہندہ جنہیں پہلی واری ابوتیاں آتی چھکی ہے ایسے باس کرے میرے باس کی درو آج پورا شو ایتھے ہی ہوئے گا کارو یا چار ہی بچڈ کے بابو بھئی میں آپ کا ویسے بہت بڑا فین ہوں یہ گلت پہلے کہی تھی انتی ایسے آپ کے سامنے جھگتے کرنا یہ میرے لے زاز کی بات ہے اور میں نے یہ فن آپ سے سیکھا ہے بہل دا بہل دا بہل دا بہل دا بہل دا سر میں آپ کا ویسے بہت بڑا فین ہوں تینکیو سو مچ سر ہی کی جھگتا ہوں میں پانی پھینے لگا سی چڑیل مگروں لے گی کارلا پتر تینو تیز آئی ہے کارلا بابو بھائی کے فودگی تھی چلا گیا اور بہل دا بہل دا بہل دا بجانے چیز آئی ہے تو سر میں مدین کوئی جو بڑا فانے گا بہل دا بہل دا بابو کو کرو یہ سی کام آیا یہاں پہ لگا یہ دیوڑا جو گتاں وہ نگوڑا اگر وہ سکتر رہاں اسلام علیکم میرا نام لائبہ فیاض ہے اور میرا وکی صاحب سے کوسچن ہے کہ ٹی وی تھیٹر پہ تو آپ نے کافی سارے اوارڈ حاصل کی ہے اور گھر میں کوئی ایسی ایکٹنگ کی ہو جس سے بی بی خوش ہو کہ آپ کو اوارڈ دیا ہو گھر میں جو اوارڈ ہوتا ہے نا اگر آپ کی گھر میں عزت ہے اگر آپ کو ٹائم پہ آپ کی جو من پسند چیز اب مل جاتی ہے تو آپ کے بچے آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کے پیار دباتیں آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو اس سے بڑا روارڈ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے بی بی سے بتائیں یہ بہت جو بی بی سے بتائیں ساید اس تینوں کے نا پیجے انتے محل آگیا ہے پہ اوارڈ چھپے آنا اچھی موچے گھر میں جب خوشی ہونا تو اس طرح گھر میں اگر خوشی نہ ہو تکڑ گی لادے بیٹھا ہی ہے سجنید آپ کو چودہ سے پندہ سال ہو گیا ان کومیڈین کے ساتھ کام کرتے ہوئے اگر پاکستان میں مسٹر بین جیسی مووی بنے تو آپ کے خیال میں کون اداکار جو ہے ان کا رول اچھا نبھائے گا گوگا پسروری واہ مسٹر بین میں پتہ چال گیا ہے انہیں خودکشی کار لڑی جو سنجیدگی اور معصومیت کا کومبینیشن درکار ہے میرا خیال ہے وہ گوگا پسروری میں ہے مسٹر بین تے بول داری سے نا گوگے نے اٹھتے ہیں گڑا کدہ اس کے لیے نسار علی خان صاحب آپ کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ بیسٹ ہے سر ہمارے پاس ایک بہت ہی ملٹی ٹیلنٹی گیسٹ موجود ہے آپ کو ان کا تعریف ہوگا تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی اور تھوڑی سی حیرت بھی اسلام علیکم سر میرے نام شامیر حسن شامیر حسن سر میں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں آپ کو بہت فالو بھی کرتا ہوں اور آپ کو فالو کرنے کے بعد میں اپنے اندر ٹیلنج جیس کو ڈسکور کیا ہے اتنا کانفرنس لائوں کہ آج میں سنگرز کی کچھ ممکری آپ سب کے سامن پیش کرنا چاہتا ہوں سنگرز کی ممکری ہے ایک ایسی ممکری ہے جو ابھی کافی ڈیفیکلڈ ہوتی ہے بات تو سب کر سکتے ہیں لیکن گاب تو اس میں یہ ہے کہ ان کا ایک انداز آخر میں آپ نے بات کی ہے کہ گانا ہر کسی کے باس کا روگ نہیں ہے یہ آپ نے ببو کو سنایا ہے پاینوں نے ایسے ہی کال کی تھی تو سجاد بہت چلدہ سر میں ببو صاحب کے گانا ہی بہت سنتا رہتا ہوں ان کو دور دور سے سننے لوگ آتے ہیں کاریب کے سب کو پتا ہے بے سورگ آتے ہیں تو ایکچلی میں یہ بات ہے سر سر ایویں ان کا ایک پرفارمنس ہو رہا تھا میں نے ببو جی کا دیکھا تھا وہاں پہ پرفارمنس اب کو اچھا جا رہا تھا گاؤ آرہے تھے کھوالی بھی گا رہا تھے مجھے یہ بتاؤ آپ کو لے کر کونہ ہے ایو جانے ہمیں چاندک فکریں انگریزی نے یاد کیتے ہوں رالو صرف چورا نہیں بیچنا ہے مجھے خسمت نہیں آتی کہ سب سے سر آپ ہی کیوں خریدار ہوتے ہیں ہمیشہ اور ہمیشہ ادھار بیڑتے ہیں what is this sir یہ کانفیڈنس ہے انڈ تے جگت ہے انگریزی سے دور پا رہا ہے سر میں یہ انٹرنیشنل مارکت تک جگت لے کے جانا چاہتا ہوں what is this sir اے کڑا مو ہے میں نے سمجھ لیا پاکسان کے ایک بڑے معروف اور مشہور سنگر ہے Ali Azma صاحب جنون بن سون کا تعلق ہے تو ان کا میں ایک گانا گانا چاہوں گا جنون سے اور اسک سے ملتی ہے آساتی بہت 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 next one next one next is sir Ali Zafar چنون کی آنکھ میں ایک نشاہ ہے گالوں پہ اس کے تل کا نشاہ ہے اس میں پھر سکی خیا ہے یہ دل لے لیا ہے کہ دل بولے and then next Shahzad Roy سالی تو مانی نہیں کبھی تو مانے گی مجھ پہچانی نہیں کبھی تو مانے گی بن کے انجانی کرمن مانی اور من مانی ہے تری نادانی کبھی جل من کبھی جل نہ ہے یہ محبت کا اشارہ سالی تو مانی نہیں کبھی تو مانے گی یہ ہے پھرسر آتے ہیں آتے ہیں فسلم صاحب نجانے کب سے امیرے کچھ باقی ہے مجھے پھر بھی تیری آن آن مجھے پھر میں کیا بات ہے اس احبان نجاکت صاحب کی بسنائے نجاکت علی صاحب پاکستان فیصلہ باڑک بڑے سنگر ہوئے جائے ان کا بیٹا ہے اماعنط علی میں ناراض نہیں یہاں ہماراں گربیلہ بہر کی کپی کرتا ہے بہت اچھی نجاکت علی صاحب کی بسم اللہ خان صاحب کتم اعایے آو کچھ کھا بھی لوگو کتھا ہے جا سال ہاں دے ہمارے ساتھ رہے گا سمایا ہے اور وہ مزدور سے اس حوالے سے کیا گفت و شنید کر رہا ہے بھائی صاحب نام کیا آپ کا نکاد فارم پر کر رہے ہیں مزدوری کرانی تیرے کلو کار بنوانا تو میں بھی مزدوری کرنا ہے میں حملہ کرنے رکھے ہیں سارے میں نے کیا پتا تو حملہ کرنا یا روٹی کھا کے دندہ جو بوٹیاں کرنا اتنا دندہ جو بوٹیاں کرنا اتنا حملہ کھونے کرتا پھر تو کھا رہاں گالتا نہیں میں ہونے حملہ کر کے دکھا مزدوری کرنا ہے تیرے حملہ چاہے گا ہنجے تو میں نے جانا تھا نہیں تو اتنا مزدوری کرنا ہے لڑنا سے آیا نہیں مزدوری کرنا ہے تو میں اتنا تیرے کلو گلاوینے نے سوننا ہے وہ بھائی صاحب کی اندار بھائی صاحب ہوتا ہے یہ دادا کتھی وہ نہیں کیا چیرے انتے اڑیاں تینے تھلے رکھیا ہنجیاں نا کی تیرا کون نا ہے ہی تیرا کہتے ہیں کر کے بلان دینے بہت ہے ریشر Abadai بھڑی ڈدھوڑی کرنے آئے دا تینے لکھنے آئے دھلے بھائی صاحب ہنتی ہے ایدے تھلے کو بزرگ تبی ہے تو آدھا تونکی ہے بہت ہے آئے تھلے راکھنے لکھنے مرے رزق دا سمانے اگر تیری پیرانے پڑھ کے دیرہ تو دو کہا ہم پیرانے دینے تیرا موپڑوں دی کئی تھلے رکھنے واتو ٹھائر جائے تھلے راکھے تھے لاکھر بیڑا ڈڈو ہوں تھے لاکھر بیڑا ڈڈو تھے تو پی جا دے لیا اور نہ ہے کوئی نہیں ہاں جی کی ہے نیف نیف اچانک نیف اچانک اس سے پہلے کتے کام کیتا مزدوری کتے کتے کتی ہے اس سے پہلے ہاں کوئی سیدھی آئی ہاں جی اس سے پہلے میں جنرل سیکٹری رہا ہے کوئی میں تردادا پہلے میرا نام بان کی مون سوئی کڑی 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 ک اور نان بہت اچھے لاؤں گا میں تری کئی مارکے نان کھڑ دے نہیں ہے بہت اچھے اے دے نال آگ سہی کری دی اندرہویاں کر کے ایوی آئی مکان بڑھ مانو میں نو بینک چلا ہوں لگا یار جو میں بکواس کر رہا ہوں تنہوں نے سوگ دی پی بکواس کری یا کاری تو بکواس کر رہا ہوں ساڈی اینجز آیا کر لنی تنہوں پتا ہے تنہوں نے کاملہ پڑھنا تو دیاری گلنج زائی کری جا رہا ہے بولو پچھو پہلے کتھ کتھ کام کی تا پہلے بھائی کنے کارانچے کوٹھیاں بنگلے بڑا کوشی بنایا ایکسپیدیس ہے ہے نا ہاں جی ہاں جی دس کارس ختم ہوگی ہون میں تمہیں جانا کام دے نا اے دے تیری لائف بان جانی تیہنو انہیں واپ پیسہ لپ جانا ایک دیاری جا کام میں تیرا ٹارگٹ ہے گا ہے تھوڑا اوکھا لیکن میں پتا تو کار جانا اور شرط صرف ہے نی ہے کہ دیاری تنو ہوتوں ملنی ہے جدو تو اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں گا اور ٹارگٹ پورا کرن تو بعد دیاری تنو چار گناہ ملے گی جو میں لگانا فلم سے چار گناہ لگان نیسی ہے ٹارگٹ پہلے پورا کرنا دو کار فنانسنگ چھ رکھن لگا میں تو بیعت کی نہیں کرنا تو مزدور ہے کہ تلال چودھ رہی ہیں ٹارگٹ سوکھا یہ تو ایک دیاری کام کرنا ہی او سے دیاری تنو تیرا ٹارگٹ ٹارگٹ پہلے کام کرنا quPI کار بانجے گا کر بانجے گا اچھا کام تو کرنا تھوڑا جام choix کرنا ٹھو pl элемت سی ritzufی наблюд ہے تو سڑے پانج سوا اگران چونا پہلے مینے چھونے گا فیس اگرنے نیسی どیک کو receives نہیں پانچی سبا پانچ بھائی یاری سے پلاڑ دے محقی کرنا مجھ دور دے ہوں دا سورے ایٹھ بھائی ہے میں کہہ رہا ہے کہ چار گھنا تنو ملنے فیس تو اسے تنو کام تھوڑے ایکس کا کرنے پہنے پہنے کام میں ہے کہ سورے پانچ بھائی اٹھنا تو سردہ عدالت جانا پلاڑ دے کھڑا تھوڑا پانچ بھائی سورے جانا دا پانچ بھائی سورے کھڑی عدالت گول دی تو سمجھ لیا کہ امران خان دا کیس لگا تو وہاں مہینو کیلے تو جاگے وہاں ناشتا لیا تو نہ اینک دہ ہی لیا کے بیرینہ ہوتے تو کنا میں ہونہاں ناشتا لیا گیاں نال تھوڑا گیاں شہد راکھ لیا تیرے دے مکھیوں بیٹھے ہیں لوگی کہاں کہاں سچا تو وہاں ناشتا اور بھائی میرے گو دیاری لوگاو یار میں دو سورے سورے نی پانچ بھائی پانچ بھائی میں نہیں اٹھ کے جانا ساتھا مجدوری دے نال تو ہی رہیشوی دے رہے میں سوچ میں ہے کہ اللہ تیرا آپنا کاربنا دے جڑے تو کاربنا دے سامنے تیرا کاربنا دے لیکن جتھے تو کاربنا بنا کے دے رہے ہیں ایتھے تو کاربنا دے جاندے اٹھے لگ جاندے مم سرے پیپر لیا کے جانے روپے پیسہ سارا کو وکیلتے میرا مم سرے جا کہاں جی پلاہٹ میرا اینا گیاں نا دو چار چندہ با جانا پتا گیاں تینا تو فیلی نیونا اللہ نے ایڈا دے مون دیتا سویرے تو جانا ہوتے جا کے اپنا کیس جتنا اور ممیدہ تو جت جانا تو چوڑ جانا چوڑ چوڑ دو آمد لیا مجیسٹریڈو اچھا جید دن لگنا میرا مہا ادھے نیجے جانا اسے جید جانا اتھے تو نکلنا نو ساڑے نو بھجے انتا جیس میں ہوکے جانا انشاءاللہ تو نکلنا سیتا تو پتھے جال جانا اتھے جاگ تو ایٹھتا دینا اس تو بعد تو آجنا اچھے اتھے ایٹھتا بھی آٹر جیڑا انہوں نے امرجنسی دینا مجھے پہنے پے میں ن taxpayer مجھے پانچھا تو اٹھا بھی پہنےmade ا chủب تھے پتہ کیی ہے fille 哦 اٹھے پھے ایٹھے م가봐 رجل مجھے تا مارکڈا آپ کھا کے دسلی یا جا کی لانی کیے نہیں لانی انہوں پٹھے کے دور کچھے بھی مارいます سارت جائے تا پھے he تو لان دی مادی لیکھ بنا دے بات تا مجھے دوسر تا hearتا تا Chief باسyor انہیں ٹائم ہوئے گا کہ میں انہوں نے کہا کہ لاکھ بنا دے دیا گیا اس تو بات اٹھو اٹھنا کتاں کتاں اٹھنا ہے اٹھتے انہیں دوروں ماری ہے میں کتاں اٹھنا مو پتہ انہاں گلن فیلی نہ کار اید میں اٹھو بنا مونی جیتے پتھا کلا ہوئے ہاں کہ دو پتھے آلے ہوئے تو میں تینی منٹی جا پیا ہے کہ انہیں اپنا سیمپل مار دیتا انہیں اپنا مار دیتا انہوں نے پتھا چل دارے گیاں میرا پتھا بائید نہیں بلکہ میرا پتھا لمحب بائید او نے نی کچھ نہیں ہوندہ وہ تو بعد تو ستا جانا سیمپل دی فی ہے دو کھانا دین جانا حول سیل دی جانا ستا جانا نمبر تین میں دوں بند آ پنا واقفا تم سیمپلہ جانا تھوڑا جب پانی جی پیوں گے این نا کی جاتا بیائی دیتا ہنگا کارید تو پی کے دیکھنا کے ہو جائے کچھ مرک پورا ہو گیا میری بیسمنٹہ بیڑا کرک ہو گیا مشہ نہیں ہوں ایمی کسی مننا کوش نہیں ہوں ایمی کسی مننا کیونہ تو میں بوری پلالا تھا کہ تیرہ تے دلتنڈا ہو بے تیرہ اس طبا تو جانا ریت فیکٹری اوہ دے دے بیا گے دیکھنا ہے لیکن تو را بیدے جانا وہ تو جلے تازے ٹرک پاردے تازے ٹرک پاردے پن کڑا سالیا کنوں ہندہ ٹرک لیا لگا بھی تازے پاردے آپ جانا پتا کہ تازے ٹرک پاردے پارد jogo کیوں گے لوکی امن آپ لوگ چوکے трав Kunst تو ہاتے ٹرک پاردے سے پاسے adequately وہ چگھیڑے پارودے پارے نہیں بجری تو چوکے نا اوہ نا یہاں گر کے گناہ کلی کے جوٹا تو جوٹا ہو گئے تو پھر جوٹا کھانا کھانا کہ نہیں لینے جے گر کے کلی ہو گئی تو وہ بجری لینے اے جے تک میں صرف جڑا نا پرچیزنگ کر رہے ہیں مکان ہے جے بڑھنا ہے ہاں ہاں جے اتھے جانا آپا اتھے جانا تو اس وقت تو چلا جانا آپنا مارکیٹ چھے اتھے جا کے نا توں سریعہ لینے تو سریعہ جڑا نا چھوٹے پر آنو لے نا ایتھے رکھ کے دے دھونا ناامنے سامنے دیکھنا بھی سریعہ مضبوطا تھا تھا نیا دیکھو گال سنو گال پاتا کی کالتے ری بودیا لیکن چھوٹا پر آبشنی پانا مصدوری تو کلی نے کرنی ہے اچھا اوہ دنو کاندنا لالوہ سریعہ ونگا نا ہوئی درون نکل جاتا دیاڑی پوری ترہا تارگٹ ہو گیا یا تکان تداسانوی کیوں لے رہے ہیں تو سریعہ پڑھنا جا میں مفرل نہیں لائی دا ایتھے لوگا کر لائے مرگو سے سریعہ دے ناظر سوری یا اگو تھوڑی نکر بنا کر اوڈانا نان لال مایا گیا تو پین و روٹی بھی تا کھانی نہ مزدور نہیں کے نہیں اے تو گل نان بہج کے کیتی ہو ناظرین مستری اور اس مالک مکان کے یہ تنازیہ بریک کے بعد بھی جاری رہے گا لیکن وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا اگر جا سبر گھر کیوں نہیں ہوگی چار گناہ ملنے پیسے اس کو بعد چلا جانا میری جان سدھا ٹیلہ ہانی دکان دے اٹھو لینے ٹیلہ نار لینے سینیٹری دے سمان ہے چین پتھے ٹیلہ نیرے ٹیلہ نہیں ملت کم ب اللہی بے کری laser ہینے ہاری شو جنروں بڑے ٹیلہ oh showroom تو کیلے مطلب بی ایم ڈی 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 شما ہے ہم نیچے پاتھی جانا اس وقت جان آب بنا سی دا سی مٹس سی مٹس دو با دی ری تو با تس لینا سریع سب ہے جائے لینا ٹیل دا ٹیل دا ٹیل دا ٹیل ٹیل دا ٹیل دا گا تو ٹیل دا ٹیل دے دے تیری ٹیل ہوئے دولی چاڑ دا جانوالی ہے مجھے چاڑ جانوالی ہے ٹھیک ہے کینے تو ٹیل لینی ہے ٹھیک ہے کینے اس تو بعد سارا سمان لدھو آکے انہوں نے کہنے جیے پلاہتے پجواؤ لوکیشن پر میں سینڈ کر دیں گا اس تو بعد تیرے پچھے سمان آرہے گا تو ستا پلاہتے پاؤں جانا پلاہتے پاؤں جانا پلاہتے ہویا کبزہ ٹھیک ہے باران چودہ ہوتے بیٹھے ٹھیک ہے ہوتے درہ دے گنار اکڑا پناہ اکدے گا جا کے اس پردوں کو مارنی ہے پیڑا کو مان جا۔ ترد کر دیپی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے finde آہым پاہین تو ان کے سے دسیا بھی میں رجنی کانت بیٹا کتی دیکھنا کہ دیالانو دیاں اےں کر کے آتے راکے ہیں اےں سے کٹلیا میں تو میں کچھ میں دیکھے بھی میں زک 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 کر کرے میں چھے میں ترہاں مٹیہ و ہماری مٹی اڈر رہی ہے تو میں انجھ کر کے دیکھ رہا ہوں گالسون تہنو دو چار فیروازی بھی جانگے نا میں تنو پٹھیاں کرا گیا او تھے سارے جننے بدماج بیٹھے سارے انو ٹی بی ہوئی ہے میری صحیح اچھی ہے نہیں تہنو دو چار ہاں میں اونا دے ہوتے تھوکتے چوننا پوندہ پھرتا میں او کےڑے بدماج ہم میں دس ہو تھا سہی نا میں پہلے جاگے پیمپر بدلنے بدماج ہاں دے دے لاغر بدماج ہاں دے پان کھان دے نا اپنا چونے لڑا نا گملا لہی ہوتے پان کھان دے تو جاگے نا جانا اللیا نے کبزہ کیتا ہے تنو دو گولگیاں با جانا میں تنو پٹھی کرنا اس نے ہماراں گے نا ہاں وہ تاں تکارے وہ تنو زیادہ زیادہ کیڑیاں چڑھن گیاں اور کیوں گیاں پھائرنگ کرنگے درنا نہیں بیلچا کے کر کے گولگیاں روکے انہوں نے خالی کرا دلنا اینا جو می نے پھرایا ہے تو سدھا پلاڈ تے لیا گولی مروہا کام کتمکار پلاڈ انشاءاللہ سادھا ای میں نے تیری دے پوری جانا تیرا ہی ہے میں نے تیری سے پوری جانا میرے دے بچے ہیں دی روٹی مار گئی نا من روٹی بچے ہیں میں دے کے کام ایک کام توں کرتا تیرے بچے ہیں میں دیں دے راؤں گا نہیں تم مسدور آدمی تم مسدور آدمی دے تیرے بچے کے لے دالر کھاندے نہیں انہوں گے میں بندے ہور پہی دیاں گا تیر ناڑ بدماش کڑوا دیا وہ میرے جان تو پہلے بدماش کڑا چلو تیرے جان تو پہلے بدماش نکل گئے میں اوٹھے دو دن بعد جام آنگا اوٹھے تو ایک ادار لکایا ہونہ اوٹھے بدماش کڑا جس کس طرح تارگٹ ہے نا اوٹھے چاڑیاں نے ایل ہے ایل ہے ایجا جو من شیر نکل گئے چاڑیاں تو چلیاں نے بیلچے ناڑ ساییاں ساییاں ساف کر پلاٹنو تو پدرا کرنا جو دے دکھر تو پدرا کرنا اوہ دو دکھر سارا سماان آجنا اٹھاں بجری ریت سیمت تیلاں ساریاں اتھے آئینیاں یہ تیری دیادی جڑی نا اے دوہہزار پانجی جہ تک ہونے ہی ہیں اسی کار دے دوہ درامی ایل ایہ تا ہے دوہ درامی دوہ دکھر دے دکھر دکھار دکھر بھارگ ہو جنا آہ باقی جاڑے تین چار گھنٹے ہو کی کرنا ہے یہ سارا دین پر اچھا میں بیلے ہو جانا تو تین ویترے بچے سکولو لائوں گا اچھا پلاٹ ہو گیا صاحب سارا سمان آگیا اس تو بعد نا تو سب تو پہلے جا کی کرنا اپنے سامنے ایک ایک اٹھ گھنے کے لئے پتھیالے کاردے چوریاں ایک ایک پانج لاکھ اٹھے پانج لاکھ اٹھے اے چھوی ہے نا ہاں آتھے پانجی تک میں گھنے لانی ہے پاکا کاری خ Lesher پہلے لے پہلے تنجے کے لئے پہلے Smoke پہلے تنگ گھنے لہے پہلے ان تو سارا دے دنیا ہے پہلے لیا周边ے کارہ یہ کارکنے لیا ایک تینچار پانچ جہ چھ چاہتے ترکل نویں کے کارکنے لیا ایم پوکار کنا چاہتے لیا پتے چاہتے لیا اکی شروع کر دے اللہ تعالیٰ ہے کہ آپ نے نیاں کھو دنیاں ہے نیاں کھو دنیاں ٹھیک ہے دسا مٹرہ دا ترا کام میں آہ دسا مٹرہ دا کام میں اے تو ہنی کر کے تھریاں نیاں کھو دنیاں مکاان بنا نا شروع کر دینا میں نے شام چھے ویجی تو پہلے پہلے میرا خیال ہے کہ میں تنو ایتھے ناں لکھایا پڑے بیدا وہ میرا خیال جے نا لکھ بیٹھا وہ اس تبات پتہ کی کرنا ہے اے سارا مکاان جڑنا ہے تیزی نا بنانا تیزی نا اور دل لاغے سکون نا لگا ایک اے کٹھنو پھڑکے درہ دیکھ کے جو ہی میں نیاں شروع کرنا تو دروازے لائے ہونے ہاں میں کہتے ٹھیک ہے دروازے لائے ہونے تمہیں گیا اس طرح میں دروازے لائے ہونے شروع کرنا تے نا دے کونڈیاں شونڈیاں یہ جو تو لائک شاکل ہونے وہ لائے ہونے جس لئے تو لائے ہونے اے تینہ چون دروازے لائے ہونے پلیوں لائے ہونے وہ میں درہ کو پیسے لائے لائنے اسو بعد مطلب ہے پہلے دروازے لائے لائنٹر پا ہوں گے اور در آب چھو ٹھیک گا لائنٹر سارا کٹھا میں ساڑے چیزے وی بچے ڈشیفٹ کرنے ہوتے پس یہ دیکھنا کہ جدہabeth میں نیاں کھوڈیاں شروع کرنا بچے لائے ہوگیں ڈش دے نال کھڑے کردائیں بیلکل اے میں آخری ایٹ لکھا دے بچے اندر بلکہ اے ہوئے کہ آخری ایٹ تیری بوٹی پڑاوے بھی رہا لا دے تختی میں لکھ کے جیج پائی ہوں نہیں تیرے نا دی بار جڑی لونی نا وہ میں فوری طور دے کوشن نہ لگا تھوکنا لا دنیوں کڑی اگر میں پھر کس دن آکے ان پکی کر جاؤں گا آئی سمجھے تو توں بچے تھاک اندر یہ دے بعد بھی میرے کو لگ دا کہ تیرے بچے اندر ہونا میں روٹی لین چلے جانا ہونا دے تس ہی میرے بانی یہ کرنی ہی ہے کہ بے شروع کرا مٹیریل نہیں کٹنا چاہی دا یار پتا کہ میرے اندر مٹیریل ہی کٹے گا میں نے تیری سوستی دو ڈار لگتا سوست میں آیا پاؤنے پانچ ویجے سویرے کچہری بھی چلا گیا پتھے دے بھی چلا گیا وہ تو کس بھی میں جیت چکا وہ تو پتھے دے گیا جا کے سیرچ اٹاں کھا دیا سیمڈ چاکی تاں ریت چاکی تی اتھے جا کے میں رابی تے جا کے سم نے ریت کڑائی ہے تازی ماہی بیٹھی چاٹی جی ریت کڑائی میں کہا اممہ تھوڑی جی ریت میں نے تازی چاہی دی ہے وہ نے اینی ریت نا میرے پر اٹھے دے اٹھے رکھ دیتی ہجے میں سوستا ساڑھے چھے میں تیرے بچے اندر شفٹ کر دیتے تینوں لمیاں پا آگے بیٹھے دیتے تینوں کوٹ کے میں پھر میں روٹی لینے گیاں ہجے میں سوستا اچھا گالسون پتا کی پکھے آٹھ لانے میں پکھے کٹا کیونکہ تیرے رکبہ زیادہ ہے وہ نہ ہوئے مکان اوڑ جائے اور جن نہیں جلدی بچے شفٹ کیتے ہیں تین پکھے مسید نو دونیٹ کر دے ہی سمجھ اور تینوں یہ نہیں پتا کہ میرے کو ٹائم بچ گیا تقریبا پنجی منٹ اوہ میں تیرے کار سیکل چلا دنہ تینوں یہ کام پڑا پیا باہر دور بیل لانے ہیں بیل دی تین لوڑ پینی نہیں نیم پلیڈ میں تیری بنائی ہے اوہ دے تین لکھایا ہے آخری ارام گا اوہ نہ کسے نے تین کرنا نہ تیری آگ کھلنی ہے اے پائی جان تسی بالکل فکر نہیں کرنا اتھے اوہ تختی لاکھے اتھے ہلکے ہلکے اینج کر کے پھول پاکے اے نوہ کار خوشیہ دنال میں اوہ پرلی سیڈ دے تے اینج کر کے اگر با تی لونی ہے تاکہ محلہ سارا موتر ہو جائے ایک تینی لانی ہے نشانی واستے میں جس لئے پھر تیرے مکان دی رینویش واستے ہونہ نا اوہ سلے اوہ ایڈا ہویا ہونہ اوہ سو بعد پانی تراؤں کے سوری جی دال مسرہ دی نال چول مکس کر کے اوٹے پاکے پتر قدم تے کھڑے ہو کے میں دعا کرنی یا اللہ انوے تھے رنہ نصیب کری ناظرین یہ تا آج کا دیس بک اور چلتے چلتے کسی بہت بڑے مفکر کا یہ قول کہ دنیا بھر میں لوگ شادی سے پہلے خوشیاں مناتے ہیں اور پاکستانی شادی سے پہلے پوپیاں مناتے ہیں ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ